مووی کی سٹارٹ میں ہمیں ایک بیجنس مین ویرونہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آفیس کے لیے کار سے نکل جاتا ہے لیکن ٹرافک بہت ہی زیادہ تھی اس وجہ سے وہ اپنے ڈرائیبر کو بہت ہی زیادہ ڈاٹتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں دوسرے روڈ سے جانا چاہیے تھا نا جس کے بعد ڈرائیبر ریڈیو چالو کر دیتا ہے جس میں یہ خبر آ رہی تھی کہ سائر کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے لیکن ویرونہ اس خبر کو سننے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتا ہے جس کے کچھ دیر بعد وہ اپنے آفیس میں پہنچ جاتا ہے اور فلور پہ جانے کا بٹن دبا دیتا ہے جب لیفٹ اوپر جانے لگتی ہے تب ہی لیفٹ کی لائٹ میں کچھ گر بڑی ہونے لگتی ہے وہ ٹیکنیسین سے باز کرتا ہے کہتا ہے کہ لیفٹ ٹھیک کروا دو جس کے بعد وہ لوگ سسٹم کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ چھتے کچھ کھرابی ہے اس وجہ سے لیفٹ بند ہو گئی ہے اس کے بعد ویرونہ اپنے آسسٹین کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کلائنٹ کو روک کر رکھو اب کافی دیر ہونے کے بعد جب لیفٹ کا دروازہ نہیں کھلتا ہے تب ویرونہ لیفٹ کا دروازہ کھولنے کی کوسس کرتا ہے پہلا دروازہ وہ تو آسانی سے کھول دیتا ہے جبکہ دوسرا دروازہ کھولنے میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ کافی محنت کرنے کے بعد تھوڑا سا دروازہ کھول دیتا ہے جس میں سے وہ اپنا سر باہر نکال کے مدد کے لیے بلاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد اس کی وائف کا کال آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ کافی دیر سے کوئی میرا دروازہ پیٹ رہا ہے جس پہ ویرونہ کہتا ہے کہ پولیس کیا کال کرو جس پہ اس کی وائف کہتی ہے کہ پولیس کے پاس کال نہیں لگ رہی ہے جس کے بعد ویرونہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں وہ اپنے دوست کو کال کرتا ہے کہتا ہے کہ امرجنسی ہے میری وائف کو مدد چاہیے اب یہ سن کر اس کا دوست نے نکل پڑتا ہے اس کی مدد کے لیے لیکن سرک پہ بہت زیادہ ٹرافک تھی اس پہ اس کا دوست کہتا ہے کہ مجھے پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اب وہ اپنے فون میں خبر دیکھتا ہے کہ پورے ساہر میں سبھی لوگ بہت زیادہ ظالم ہو گئے ہیں سبھی لوگ ایک دوسری کو مار رہے ہیں اس کے علامہ ساہر کی ساری بلڈنگوں کو جرا دیا جا رہا ہے اب اسے باہر سور سنائی دیتا ہے وہ باہر دیکھتا ہے کہ سبھی لوگ ادھا ادھر بھاگ رہے ہیں اصل میں یہ سب کچھ زومبی وائرس کی وجہ سے ہو رہا تھا اب دو زومبیز لفٹ کے اندر آنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو ویرونا ایک روڈ اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیتا ہے اور وہیں پہ اس زومبی کی موت ہو جاتی ہے اب جب وہ باہر دیکھتا ہے تب وہاں پہ اسے اس کی ورکر دکھائی دیتی ہے ویرونا اسے اپنے پاک بلاتا ہے اور دروازہ کھولنے کی مدد مانگتا ہے اب دونوں زور لگا کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے بیچ میں ویرونا کے ہاتھ سے وہ روڈ نیچے گر جاتا ہے اب آباس ان کے زومبیز وہاں پہ آ سکتے تھے اس وجہ سے ورکر اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر اب سارے زومبیز لفٹ کے اندر آنے لگتے ہیں پر ان سارے زومبیز کو ایک ایک کر کے کوئی مار دیتا ہے ان زومبیز کو کوئی اور نہیں بلکہ وہ ورکر ہی مارتی ہے اب یہ لوگ خوصی منائش باتیں اس ورکر کے اوپر زومبیز حملہ کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر ویرونا کافی زیادہ پہرستان ہو جاتا ہے اسے اپنی وائف کی کافی زیادہ فکر ہونے لگتی ہے وہ اپنی وائف کو کال کرتا ہے تھوئی دیر بعد اس کی وائف کال اٹھاتی ہے جب اس کی وائف کال اٹھاتی ہے تو وہ کافی زیادہ خص ہو جاتا ہے اس کی وائف کہتی ہے کہ میں سارے کرکیا دروازہ بند کر رہی تھی وہ بات کری رہا ہوتا ہے تو بہت سارے زومبیز دروازہ توڑ کے اس کی وائف کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اب یہ خبر سنکہ ویرونا کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اب ویرونا اتنی زور سے چلاتا ہے کہ اس کی آواز ان کے لفٹ کے نیچے بہت سارے زومبیز ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں اب یہ دیکھ کر ویرونا ایک روڈ اٹھا کے ان سارے زومبیز کے سروں پر مارنے لگتا ہے اب وہ ان سارے زومبیز کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے پاس بہت ہی تیجی سے دورتے دورتے آ رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اسیسٹنٹ ہی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور مدد مانگ رہی تھی کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے زومبیز پڑے ہوئے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے آفیس میں گز جاتی ہے اور دروازہ بند کرنے ہی والی ہوتی ہے لیکن تب ہی سارے زومبیز اندر گز جاتے ہیں اور ہم اس کی چلانے کی آواز اور اس کا خون دیکھتے ہیں باہر آتے ہوئے اب ویرونا اپنا موبائل نکالتا ہے اور وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اگر اس سے اپنی جان بچانی ہے تو اسے سائر چھوڑ کے باہر جانا ہوگا دوسرے سائر لیکن تب ہی اچانک سے یہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے اور ویرونا کافی زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انزوں بیس کے سر پر سوٹ کر کے مار دیتا ہے اب ویرونا اپنا ہاتھ باہر نکال کے مدد مانگتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک پولیس آفیسر ہے پولیس والا بتاتا ہے کہ میں یہاں پہ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آیا تھا اور میرے ساتھ میرے کچھ اور ساتھی بھی آئے تھے لیکن میرا ساتھ ان سے ٹوٹ گیا ہے جس پہ ویرونا کہتا ہے کہ پلیز میری مدد کرو یہ لیفٹ کول دو اس کے بعد وہ آفیسر لیفٹ کولنے کی خوشیز کرتا ہے پر لیفٹ کلتی نہیں ہے جس کے بعد وہ آفیسر کہتا ہے کہ میں اوپر جا رہا ہوں وہاں سے لیفٹ کول دوں گا پولیس آفیسر ویرونا کو اپنی گن دے کر کہتا ہے کہ اگر کوئی زومبی آئے تو اس کے ماتے پہ سوٹ کر دینا جس کے بعد ویرونا کہتا ہے کہ اوپر سمحل کے جانا بہت لوگ گئے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی بچکی نہیں آ پایا تھا اب آفیسر اوپر جا کے جنگ لیٹر آن کر دیتا ہے جنگ لیٹر آن ہوتے ہیں یہاں کی لائٹ اور لیفٹ کی لائٹ بھی آ جاتی ہے لیکن لیفٹ ابھی بھی بنتیل جسے دیکھ کر ویرونا سمجھ جاتا ہے کہ کوئی تو گربر ضرور ہے اب ویرونا کو پتہ چلتا ہے کہ لیفٹ کے دروازے کوئی چیز تو آٹکی ہوئی ہے جس کے بعد ویرونا لیفٹ کے دروازے سے اس چیز کو ہٹانے کی کوسس کرتا ہے جس کے بعد پولیس آفیسر ویرونا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لیفٹ کا چھت کھولو جو کی امرجنسی میں نکلنے کے کام آتی ہے ویرونا تھوڑی سو کوسس کرنے کے بعد چھت کو کھول دیتا ہے جس کے بعد وہ آفیسر اندر آ جاتا ہے اور وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے آفیسر کہتا ہے کہ مجھے بھی زومبی نے کارٹ لیا ہے ویرونا آفیسر سے پوچھتا ہے کہ آخر ان سب چیزوں کی شروعات کیسے ہوئی ہے تو آفیسر کہتا ہے کہ کسی پاگل سائنٹس نے ٹرائی کرنے کے لیے زومبی وائرس کو بنایا تھا اور پھر یہ وائرس کنٹرول کے باہر ہو گیا زومبی جس کسی کو کارٹا ہے وہ بھی زومبی بن جاتا ہے یہ وائرس نہ صرف ہمارے سہر میں بلکہ پوری دنیا میں فائل رہا ہے آگے آفیسر کہتا ہے کہ جب میری آنکھیں لگ جائے تب میرے سر پہ دو گولیاں مار دینا جس کے بعد میں مر جاؤں گا میں زومبی بننا نہیں چاہتا ہوں یہ سن کر ویرونا اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے لیکن جب ویرونا کی جان حد میں آ گئی تب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس آفیسر کو گولی مار دیتا ہے پر اس بیٹ میں ویرونا کی ٹانگ میں بھی گولی لگ جاتی ہے جس وجہ سے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ گولیوں کے آواز سن کے بہت سارے زومبیز آ رہے ہیں اور بہت سارے زومبیز کے اوپر گولیاں چلانے لگتا ہے جس کے بعد وہ سارے زومبیز مر جاتے ہیں اس کے بعد ویرونا نیچے گر کے بھی ہوس ہو جاتا ہے اور جب وہ ہوس میں آتا ہے تب اس کے موبائل پر ایک نئے نمبر سے کال آتا ہے یہ کال کسی اور کریں بلکہ اس کی وائف کا ہی ہوتا ہے وہ اپنی وائف کے آواز ان کے کافی زیادہ خوص ہوتا ہے کیونکہ اس کی وائف مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی وہ بتاتی ہے کہ اسے آرمی آفیسر والوں نے بچا لیا ہے وائف ویرونا کے موبائل کے بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے جس کے بعد ویرونا روڈ اٹھا کے لفٹ کے اوپر مارتا ہے جس چیز کی وجہ سے لفٹ اوپر نہیں ہو رہا ہے ویرونا روڈ کی مدد سے اس چیز کو لفٹ سے ہٹا دیتا ہے اب جب وہ لفٹ سے باہر نکلتا ہے تب اسے ایک زومبی لڑکی ملتی ہے وہ ویرونا کے اوپر حملہ کا نئے والی ہوتی ہے لیکن کوئی اسے گولی مار دیتا ہے اب ویرونا دیکھتا ہے کہ اسے گولی کوئی اور نہیں بلکہ ایک پولیس آفیسر نے ہی ماری ہے کیونکہ اب ہر جگہ آرمی پہلی ہوئی ہے کیونکہ وہ زومبیز کو مار کے انسانوں کو بچا سکے اس کے بعد ویرونا ہاتھ علاقے بتا رہا تھا کہ میں بچ گیا ہوں مجھے کوئی نہیں مار پائے آئے اور مجھے سرچی دستان تک لے کر چلو اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا